وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا ارے سر بھلا کیا تہی جانے کہ ہے پیسر تیرا سر بھلا کیا تہی جانے کہ ہے پیسر تیرا ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے درمہ تیرا آگے فرماتے ہیں کیا تبے جس پہ ہیائی آیا ہو سرہ تبے جس پہ ہیائی آیا ہو بنجا کریرا ارے سیر کو خطرے میں لاتا نہیں بہتا نہیں بہتا نہیں بہتا تیرا بہتا نہیں بھرماتے تھے اس نشانی کے جو سکھے نہیں مارے جاتے تھے میں نے بہتا ہوں میری گردن میں ہے زیادہ کی تیرا ہامانا ہاں والا بہتا ہ langہ بہتا ہ ہمیٹوں دور trophy شاہ بغداد پہ جией سے پھیلا ہوتا ہے ارے میری نظروں میں وہ قسمت لا بڑا ہوتا ہے آپ جہاں یہ ہے ارے غوثِ عاظم کو رب نے لا جواب دیا غوثِ عاظم کے صدقے میں آدم کے بلاموں کو رب نے لا جواب بنا دیا شاہِ برداد میں وہ دین سے پتہ ہوتا ہے میری نظروں میں وہ قسمت لا بڑا ہوتا ہے اور آپ پہ اس کی طرف رکھ نہیں کر سکتی آپ پہ اس کی طرف رکھ نہیں کر سکتی ارے جس کے دروازے پہ یہ آغاز نکا ہوتا ہے اور اس قسمت نے رکھے دیا سبحانہ برداد میں ان کی آنکھوں کو ان کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں اور دور ہوتی ہے میری ہر مشکل جب بھی میں غوثِ آزم کا نام لیتا ہوں حضراتِ گرامی بغیر کسی تنہیر کے بغیر کسی تاپیر کے آئیے امام صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں آپ دیکھئے ابھی ابھی میں نے جس آئیتے تخت ہوئے گریمہ کی پلاوت پرنے کا شرح خاصل دیا اللہ فرماتا ہے اللہ سے جلو آپ اپنے علماء سے پوچھیں اللہ سے گرہ کیسے دیتا ہے ہر انسان کی سمجھ میں آتا ہے اللہ سے گرہ کیسے جب بندہ خدا سے گرتا ہے تو وہ نمازیں پڑھتا ہے جب بندہ خدا سے گرتا ہے تو وہ نمازیں پڑھتا ہے جب بندہ خدا سے گرتا ہے تو وہ نمازیں پڑھتا ہے جب بندہ خدا سے گرتا ہے تو وہ نمازیں پڑھتا ہے جب بندہ خدا سے گرتا ہے تو وہ نمازیں پڑھتا ہے جب بندہ خدا سے گرتا ہے تو وہ شراب نہیں پڑھتا ہے جب بندہ خدا سے کرتا ہے تو وہ زنہ کے قریب نہیں جاتا ہے جب بندہ خدا سے کرتا ہے تو کوئی کوئی خدا نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو قدم قدم پرنے کی کرتا ہے قدم قدم پرنے کی یا قمانے کی پوشش کرتا ہے بڑے سکتر ہے وہ انسان جو ادان سننے کے باوجود بھی مخجرہ بھی زاتے ہیں بڑے بہنیاں ہیں وہ انسان تو حیاء الاسکرہ حیاء الاسکرہ کا چاہتی تھا مجھتا سننے کے باوجود بھی مسجد کے سامنے نہیں جاتے آگا سبیرہ وقت ہوتا ہے سہانی سہانی بھری آتی ہے بہت سمت بھکارتا ہے اے سونے والے انسانوں اسلام تو خیرم ملنہوں نیز سے بہتر نماز ہے جو سونے کا قائم نہیں بلکہ خدا کی بھکتا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مجھلک اعلیٰ حضرت مجھلک اعلیٰ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت بہت ساللہ مجھلک اعلیٰ حضرت بہت ساللہ حضرت مجھلک اعلیٰ حضرت جس کے مفتدر میں بلندی نفیل ہے زمان اللہ تعالیٰ کا محرم اصابہ برشد صبحان اللہ صلحہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایمان والوں خدا سے کروا ایمان والوں سے بھی ایمانوں سے نہیں دوستوں سے نہیں ہم سے کہا آپ سے کہا اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم خدا سے کیسے کریں خدا سے کریں گے جب ہی ہم نماز پڑھیں گے خدا سے کریں گے جب ہی ہم رزے رکھیں گے خدا سے کریں گے جب ہی ہم قرآن پڑھیں گے خدا سے کریں گے جب ہی ہم نیک گام کریں گے خدا سے کریں گے جب ہی ہم پڑھے کموں سے بچیں گے لیکن جو آگے فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ سے کرو اور آپ ہی ساتھ میں ستوں کے ساتھ آجو اے بھائی آپ نوبرہ سے آئے ہیں آپ کے مقدر کو اس بندے کا سلام ہے اللہ علیہ وسلم دیکھنے سے زیادہ منبر نور کو دیکھو انشاءاللہ جب تک انہیں دیکھتے رہو گے تمہاری قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کیا تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حضرات گرامی کو رب نے فرمایا خدا سے کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو خدا سے کرنے کی بات تو سمجھ میں آگئی لیکن اب اس دنیا میں سچا قون ہوں ہم کس کے داروں کو پکلے جو سچوں کی جماعت میں ہوں کس کے پاچھ جائے جسے ہم سمجھتے ہیں کس کا داروں کو پکلے سب نے فیصلہ کی امام صاحب سے بہتر کوئی نہیں چلو امام صاحب با داروں کھام لے سچوں کے ساتھ ہو جائے لیکن جب آج داروں کھاما صبح کا سفیدہ نکلا معلوم ہوا امام صاحب جھوٹے ہیں لازم صاحب کا داروں کھام لے لیکن پتہ جلا یہ بھی جھوٹا ہے دوسرے علماء کا داروں کھامے یہ بھی جھوٹے ہیں چلو اپنے باپ کا داروں کھام لیتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے ماں کے دامن کو کھانے معلوم ہوا وہ بھی جھوٹی ہے دوسرے دامن کو پکڑا پکڑا چلا وہ بھی جھوٹا ہے اس زمانے میں ہم کس کے دامن کو پکڑے جو وہ انسنچوں کے ساتھ ہو میلے خدا کی بارگاہ میں عجبیا اے مولا آج کے دور میں سبھی تو جھوٹے تھے پھر سچا کون ہے ہم کس کے پاس جائے کس کے دامن کو پکڑے جو ہم سچوں کے ساتھ میں ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے اے بندے تجھے پراش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے ٹھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے میرے میں بھوگ روح ممت میں جو صدقین ہے وہ سچے ہیں جو صدقین ہے وہ سچے ہیں جو صالحین ہے وہ سچے ہیں ان کے دامن کو پکڑا پکڑا سچوں کے ساتھ راتے گرانی تھے ٹھوٹنے کی لیکن یہ اگر سچوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہو وہ سے عظاق دامر کو تھام لو سچوں کے ساتھ میں ہو جائے ہر علی نواز کے دامن کو تھام لو سچوں کے ساتھ میں ہو جائے کیونکہ جب بجلدانی دین ہے یہ سب ہماری نگاہ پر سکتے ہیں اللہ اکبر آج ارغاست عاظم کی نفل میں آئے ہیں میرا ایمان یہ کہتا ہے جب محشر کے میدان میں یہ امت پریشان ہو گی وہاں پر بھی ہماری غاست عاظم مدد فرماتے نظر آئے گی آج ہم یہاں غاست کے نام پہ بولیں گے کل میرا غاست ہونا اے لوگو غاست عاظم کے نام پہ ہمیشہ بولا کرو اسی میں پر میں نہیں گھر ہو گھر بولو مکان میں ہو مکان میں بولو دکان میں ہو دکان میں بولو جہاں ہو بہتا ہے غاست کے نام پہ بولو تُو کی جو غاست کا نام لیتا ہے اللہ اس کے مکردہ کو شاہد اور غاست عاظم کی شان جی بہت تکویا ہے حضراتے گرم غاست عاظم کی شان بہت ہی بالا ہے بہت ہی بلند ہے اے رکھے آپ لے تو بارہاں ایسی کو تقریر ہی مجھ سے نہیں بچی ہے جو میں نے پچھلے سات سالوں میں آپ کے سامنے پیش لکھیا ہو لیکن اے پیائے آج ہاں نے جو محمد بلائے ہیں آج جو حضرت علمات محمد دعوت بیا ہے ہم ان کا استقبال کریں گے اور ان کے حاضری میں ہم حاضر ہوتا ہے ان کی نام بسنے گے ان کی تقریر بسنے گے آج سن کر کے اس بات کا ثبوت ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آج اپنے بلائے ہوئے مہمان کی شاعری اور لات اور تقریر کو سنے گے اس نیت کے ساتھ میں آج یہ یہاں بولنے ہیں تو انگل یہاں سوئے سبحان اللہ لیکن قیامت میں ہم سب بولیں گے جب ان کو ہماری سندہ پڑے گا سبحان اللہ اے لوگو یہ علماء ہے قیامت میں یہ بھی خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مولا یہ تیرا بندہ وہ بندہ ہے جس نے میرے سامنے بہت کر تیرے نام کی تسبب بھی تو تھی تیرے نام کی حمد بھی تو تھی ترے محبوب پر دلوں پر پر اپا اے مولا میں اس وقت جنت نہیں جاؤ گا جب تک تیرے اس بندہ کی مقت اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بولا ہم تمام سامعین کو سننے سے زیادہ اس چھوٹی سے گفتگو پر عمل کی دعفیق و رفیق عطا فرمائے استقراللہ ربی من کلی زمی واتوں کو علیہ لکہ آس سے آپ حضرات کلمہ شہادت پڑے لا الہ الا اللہ امدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ